ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان کی دو تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس عمل کو کریں اللہ تنہا میں برکت اتا فرما دے گا جو آپ کو سیلری مر رہی ہے یا جو آپ کا وظیفہ ہے یا جو آپ کا رزق ہے جو تجارتی جو مارجن آپ کو مل رہا ہے اس میں اللہ برکت اتا فرمائے گا اب لوگ پرشان ہوتے ہیں کہ تنخا آتی ہے گھر میں پوری نہیں ہوتی آج کل اتنی غربت ہے معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ صرف یہ بجلی کا بل دینے کے لیے آدھی تنہا نکل جاتی ہے اب گیس کا بل دینے کے لیے باقی تنہا نکل گئی بندہ کرایا گھر کا دیتا ہے بجلی گیس کے بل دیتا ہے پانی کے بل دیتا ہے بل کل کھانے کو پیسے نہیں پاس ہوتے بہت بڑی تعداد ہے سفید پوش لوگوں کی اور اس میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں اچھی اچھی تنہا لینے والے لوگ ہیں اچھی اچھی سیکٹر میں رہنے والے لوگ ہیں اچھی اچھی سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنا دکھ اور غم اور غربت سناتے ہیں اتنا دکھ ہوتا ہے دل ہل جاتا ہے کہ کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے کہ گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی غریب بھوکا سونے والا بندہ نہ ہو میری ریایہ میں اور کہاں یا عشو اشرت کرنے والے حکمران خود لغزری لائف ہے اور لوگوں کے پیسوں سے دورے کرتے ہیں پوری دنیا کے اور لوگوں کے پیسوں سے کس طرح نہاق جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے بخشش ہو جائے گی اور لوگ بھوکے سو رہے ہیں بچے ان کے بھوکے ہیں بندہ اپنے پہ بھوک پرداش کر لیتا ہے اپنی اولاد پہ نہیں کر سکتا ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو بچارے آنسو بہاتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر اور میں واللہ بہت سے لوگ ہمیں چونکہ پیسے دیتے ہیں کہ یا آپ مستحقین کو دے دیں ہمارا صدقہ ہے زکاة ہے تو میں بڑی تعداد میں ایسے لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ آ کر جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں صحیح معنوں میں جن کے گھر پہ لگتا ہے یہ پیسہ تو ایسے لوگوں کا غربت دیکھ کر میں یہ وظیفہ اس لیے بتا رہا ہوں اللہ کے در سے آپ کو جوڑا جائے اور آپ اللہ سے مانگیں اس سے زیادہ ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو ہمارے نظام کو چلا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہئے کل قیامت میں پکڑ میں آ جائیں گے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلاں سیٹ صاحب ہیں پیسے والے مالدار ہیں اور پوری رات تحجد پڑتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں اللہ والے بزرگ نے فرمایا دوسروں کا کام کر رہے ہیں اپنا کام نہیں کر رہے کہا حضرت یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کا کام کر رہے ہیں کہا سیٹ صاحب ہے نا سیٹ صاحب تھے پیسہ زیادہ تھا تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے یہ ان کا کام تھا عبادت تو غریب آدمی بھی کر لیتا ہے غریب آدمی کے لیے عبادت کرنا آسان ہے سیٹ صاحب کے لیے پیسہ خرچ کرنا اللہ نے عبادت رکھی ہے وہ مدرسے پر خرچ کرے مسجد پر خرچ کرے غریب لوگوں پر خرچ کرے بے سہارہ لوگوں پر خرچ کرے یتیموں پر خرچ کرے اور یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا تھا جو یہ تحجد پڑھ رہے ہیں جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو غریب آدمی پیسہ خرچ نہیں کر سکرا تو آپ سیڑ ساپ سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بڑے بڑے بزنس مین لوگ دیکھے ہیں ہمارے دوست ہی آرہے ہیں پیسے پہ سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہزار پیار ہی خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے لیکن عبادت بہت کر رہے ہوتے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں دوسروں کا کام کر رہے ہیں ہمارے حکمران بھی دوسروں کا کام کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کی تصفیریں آ جاتی ہیں بھئی یہ دوسروں کا کام ہے نماز آپ کے فرض ہے وہ آپ پڑھیں لیکن آپ اللہ کے بندوں پہ خرج کریں آپ تنہا کے لیے یہ عمل کریں آپ نے جب تنہا لے یا مارجن آپ کو ملے مہینے کا یا گھر میں تنہا آئے آپ تنہا کو رکھ کے ہاتھ میں آپ نے صرف یہ جملہ پڑھنا ہے یارہ بار پڑھ کے اس پہ پھونگ دینا ہے اللہ اس میں برکت دے گا اور اسی سے آپ کا گزارہ پورا ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم